موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر اسلام کی یہ حدیث جس کو میں بار بار اور تقرار کے ساتھ اس لئے سرنامہ دے رہا ہوں کہ یہ حدیث پیغمبر اسلام کی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں جس نے بھی فاطمہ کو عذیت دی گویا اس نے مجھ کو عذیت دی اس کا مطلب اگر ہم شہزادی دو عالم سلام علیہ علیہ کی حیاتِ طیبہ ان کی شہادت اور ان کی عزا ان مراحل کو اگر ہم اپنے سینے سے لگائیں گے تو یقینی طور کے اوپر ہم پیغمبر اسلام کے قریب ہوں گے اور پیغمبر اسلام کے نزدیک ہوں گے پیغمبر تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ہمارے لئے شہزادی کیونکہ کیا فرمایا کہ جو شہزادی پیغمبر نے کیا فرمایا جو اس نے بھی فاطمہ کو عذیت دی گویا اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے بھی فاطمہ سے محبت کی گویا اس نے پیغمبر سے محبت کی اس کو اس طرح سے لیجئے تو ہم اگر آج شہزادی دو عالم کی جو شہادت کا سلسلہ اور جو شہادت کی ایام ہیں جس میں ہم سیرت کو بیان کر رہے ہیں فضائل کو بیان کر رہے ہیں مناقب کو بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ علماء سے اور مجالس میں اور سب عام چیزیں آپ سمات فرمائیں گے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو وہ میسج دیں کہ جو میسج آپ کے ذریعے اور آپ کے بعد باد والوں کے ذریعے جاری رہے کیوں کیونکہ ہماری نگاہ جو ہے وہ صرف ایک مرحلے کے اوپر ہے آج آپ دیکھئے اگر فدق کی بات ہوتی ہے اس کا غاسب نہیں مل لہا ہم کو اگر شہزادی کی شہادت کی بات ہوتی ہے تو ان کا قاتل ہم کو نہیں مل لہا ہے اور ایک طبقہ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا سبب ہے اور کیا وجہ ہے وہ ان دونوں کو پوشیدہ کرنے کے فراخ میں لگا ہوا ہے اور آج اس بات پر اسرار بھی کیا جا رہا ہے کہ اعضاء فاطمیہ میں ہم اس طریقے سے اعضاء نہ کریں جیسے امام حسین کی اعضاء ہوتی ہے منعقید ہوتی ہے سینہ زنی اس طریقے سے نہ کریں کہ جس طریقے سے امام حسین کی اعضاء میں سینہ زنی ہوتی ہے کیوں کیا سبب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم شہزادی کی شہادت کے اوپر بھی ماتم کریں ان ایام میں شہزادی کا روزہ اب تک ہمارے احتجاج کے بعد تعمیر نہ ہو پایا اس کے اوپر بھی ہم ماتم کریں شہزادی کو دربار میں جانا پڑا ہم اس کے اوپر بھی ماتم کریں شہزادی کے وارث کے سامنے ان کے بیٹوں کے سامنے ان کا جلتا ہوا دروازہ گرائے گا ہم اس پر بھی ماتم کریں ہمارے اوپر لازم ہے مسئیبت ہے شہزادی کی اس شہزادی کی مسئیبت کو ہم مختلف انداز میں بیان کریں زیادہ سے زیادہ عذا فاطمیہ کہیں نقاط کریں ابھی اگر ان کی کوششوں کو پامال ہم نہیں کریں گے تو پھر پامال نہیں ہو سکتی ان کی کوششیں پھر وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے کہ جو چاہتے ہیں کہ قاتل حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ چھپا رہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ غاصب حق زہرہ پردے کے پیچھے رہے لیٰذا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے ہماری عقیدت ہماری ولایت کا تخاظہ یہ ہے ہماری مودت کا تخاظہ یہ ہے اگر ہم اہلِ بیت اہلِ بیتِ پیغمبر سے مودت کرتے ہیں ان کو چاہتے ہیں ان سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو لازم یہ ہے کہ ہم ان کے قاتلوں کو بے نقاب کریں اور یاد رکھیے جب تک ہم بے نقاب نہیں کریں گے تب تک ان کا مشن کہ جو اس مشن کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں ان کا مشن کامیاب نظر آئے گا اور کسی کو نام لے کر نہیں کہنے کی ضرورت ہے جب ہم اس وقت کو بیان کریں گے جب وہ دور بیان کیا جائے گا جب شہزادی کی شہادت کے وقت کا تذکرہ ہوگا جب اس وقت میں اختدار میں رہنے والے لوگوں کو دیکھا جائے گا تب ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ کون لوگ ہیں کون اختدار میں تھے کن کی پردہ پوشی ہو رہی ہے لہذا مختلف انداز ہیں مختلف پہلو ہیں اور ہم کو عذا کے ذریعے سے کرنا ہے ہمارے مراجع کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں انہوں نے جو میسیج ہم کو دیا انہوں نے جو ہم کو پیغام دیا ہے ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے اس پیغام کو آج انہوں نے پیغام دیا ہم لوگوں تک پہنچا ہے آج علماء کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ عوام تک اس پیغام کو پہنچائیں لہذا مراجع نے علماء کو اور علماء کا پیغام یہ ہے کہ وہ عوام تک لہذا میں بھی ایک اتنا سا طالب علم اپنے مومنین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بستیوں میں زیادہ سے زیادہ آزائے فاطمی کا انعقاد کریں تاکہ خاتلے اوغاسبِ حقِ زہرہ بے نقاب ہو سکے وَعَقِرُ دَوَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ